اسلام علیکم ویورز آج آپ کے لئے کترہ کترہ کلزم بوک لے کے آئے ہوں یہ واسف علی واسف صاحب کی بوک ہے واسف علی واسف صاحب پیشے سے ایک ٹیچر تھے لیکن انہوں نے بہت سے بوکس لکھیں تقریباً 40 کے لگ بگ انہوں نے بوکس لکھی ہیں ان کی بوکس مختلف پیرائے میں لکھی گئیں مثلاً شاعری بے اور پنجابی شاعری اردو شاعری اور مضمون نویسی اور فقر نویسی ان کے دور کے جو ان کے حمصر ہیں ان میں شفاق احمد صاحب اور ساتھ میں شہاب صاحب قدرت اللہ شہاب صاحب یہ قابل ذکر ہیں یہ اپنی رائٹنگ میں اس حد تک کمال رکھتے ہیں کہ انہیں بابا جی حضور کا لکب دیا گیا تھا انہیں دوسرا نام ان کا بابا جی حضور کا آجاتا تھا انہیں اپنے دور میں یہ جو بک ہے اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں یہ بک تقریباً اس کے پیجز ہیں ون سکسٹی یعنی کہ آپ اسے ایک یا دو دن میں ختم کر سکتے ہو اور بہت پیاری بک ہے اس کے تھرٹی نائن چپٹرز ہیں چپٹر بائز انہوں نے بنای ہے تھرٹی نائن چپٹرز ہیں یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھرٹی نائن ہی مضامین ہے اس میں اور ٹاپکس جو ہیں مضامین کے بہت اچھے ہیں جیسے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پہلا مضمون ہے پھر یہ بھی ظلم پھر خاموشی پھر موت کا خوف اس میں انہوں نے اپنے افکار کا ذکر کیا ہے کہ دین کی نسبت بندے کی عمر کے ساتھ ساتھ بندے میں کیا بدلاؤ آتے ہیں اور انسان کی جو ہے سوچ کس کس طرف جو ہے وہ نکلتی ہے آپ یہ بک پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی لگے گی اور میرا آپ کو یہ نائنٹی ایٹی نائن میں انہوں نے یہ بک لکھی دیا بہت اچھی بک ہے اور بیس سیلر کیا جا سکتا اسے بہت ہی امدہ سوچ کے ساتھ لکھی گئی ہے اور بہت ہی امدہ بک ہے کینڈلی اگر آپ کو یہ بک پسند آئے اور یہ ویڈیو پسند آئے اس بارے میں تو سبسکرائب کر دیجئے گا لائک کر دیجئے گا اللہ حافظ